مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ چار شعبان چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق چوویس فروری دوہزار تیس عیسوی معنوان غصے کی تباہ کاریاں خطیب فزیرت الشیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاندپوری تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی مشیت کے مطابق اپنے بعض بندوں کو حلم و بردباری سے سرفراز فرمایا ہے میں بے شمار عطا و بخش پر اس کی حمد بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لئے کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں عمد حکمت علی ترین علم صبر و تحمل اور جود و سخا کی دولت سے نواز آ گیا ان پر ان کی آل اور صحابہ اکرام پر رحمت و سلامتی نازل ہو حمد و صلاة کے بعد مسلمانوں اللہ سے اسے انسان کی طرح ڈرتے رہو جو موت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈروں جتنا اس سے ڈرنا چاہیے دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا مسلمانوں گصے کو پی جانا اور غیز و غزب کو روک لینا بحاصل اخلاق اور اوصاف فضل و کرم میں سے ہیں گصے پر کنٹرول کرنے کو عربی زبان میں قضم الغیز کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گصے کو پی لیا جائے اسے اندر ہی لوٹا دیا جائے اور گصہ و خفگی کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے اللہ رب العالمین نے گصے برقابو پانے والوں کی تعریف بیان کی ہے ایسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی وسوسہ یا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو فوراً حکم الہی یاد کرتے ہیں پھر اسے وقت ان کی آنکھیں کھل گاتی ہیں اس آیت کریمہ میں لفظ تعیف مذکور ہے اس کا یا لفظ تعیف کا معنی ہے غصہ یا وسوسہ یا معصیت کا ارادہ اور غصے کو تعیف اس لئے کہا گیا کیونکہ وہ شیطانی وسوسے سے پیدا ہوتا ہے سعید بن جبھر کہتے ہیں کہ آیت میں اسے آدمی کا ذکر ہے جو غصہ آنے پر فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے پھر وہ غصے کو پی جاتا ہے بعض علماء نے کہا کہ اپنے حلق سے غصے کا گھونٹ بار بار پینا مجھے اپنے کسی بھی اخلاقی نقص و کمی سے زیادہ پسند ہے اور کسی عرب شائر نے کہا ہے کہ تم سخت دل بد اخلاق کو ماف کر دو جب وہ ظلم و زیادتی کرے کیونکہ جب محاصن اخلاق کے پی کر شخص کو غصہ دلائی جاتا ہے تو غصہ پی لیتا ہے بری بات زبان سے ہرگز نہ رکالو آگ اور اس کے شولے سے دھرو شاید کہ تم اس سے صحیح سالم بچ جاؤ شریف و نفس غصے کو ضد کرنے والا اور عفو درگزر کرنے والا عقل کے اعتبار سے سب سے ٹھوس اور بردباری و اقار کے اعتبار سے سب سے وزنی شخص ہوتا ہے کسی شائر نے کہا ہے کہ اچھے اور نیک انسان کہ رئیز و غزب سے کوئی ڈر نہیں ہوتا جبکہ جوش غزب بہت سے لوگوں کو ہلکہ اور بے وزن کر دیتا ہے عقل مندوں نے غصے کے گھوٹ خوب پیئے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انجام و نتائج کے اعتبار سے اس سے زیادہ لذیز اور میٹھا کوئی گھوٹ نہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی گھوٹ کے پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ نہیں جتنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گسے کا گھوٹ پینے کا ہے امام احمد نے اس سے روایت کیا ہے معاذ بن عنس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غصہ ضد کر لے حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو قیامت کے دل اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کر لے امام احمد ابودعود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے امیر معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ گسے کے گھوٹ پی کر اور بیوکوفی جہالت و بردباری کے ذریعے زیر کر کے جو لذت مجھے ملتی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی لذت مجھے نہیں ملتی مسلمانوں غیز و غزب تباہی و بربادی کا سبب ہے اور اقل و خند کا دشمن ہے غصہ حلاکت و بربادی کا پیش خیمہ ہے غیز و غزب شرم ساری و ندامت کی جڑ ہر شر کی کنجی مرائیوں کا سرچشمہ گناہوں کی سواری اور دشمنی کا سبب ہے یہ اختلافات اور جھگڑے کو ہوا دیتا ہے کبیرہ گناہوں اور حلاکت خیز امور پر آمادہ کرتا ہے ہاں قرابتداروں کی آپسی دشمنی دوستوں کے درمیان نفرت و دونی ساتھیوں کے ایک دوسرے کے خلاف مکرو ساجش کا سبب بنی ہمیشہ سے ہی بیرخوئی کے بادل نے دوستی کے سورج کو گرہل لگایا ہے گدارے کے گرد و گبار نے وفادارے کے حسن کو داغدار کیا ہے اور حرص و طمع کی تلوارے دوستی محبت اور بھائی چارے کی مضبوط رسی کو کاٹتی رہی ہے لہذا ایسے غزب سے بچو جو راکھ کے اندر چھپے شعلے کی ماند دل میں خاموشی سے بھڑک رہی ہوتی ہے شدت غزب سے زبان میں لگزش پیدا ہوتی ہے حجت و دلیل منقطع ہو جاتی ہے فہم و فراست منتشر ہو جاتی ہے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور دنیا و آخرت میں انجامکار سے گفلت تاری ہو جاتی ہے گئیز و غزب کا نشاہ جس پر حاویر ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے غور و فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ درست رائے قائم کرنے کے قابل نہیں رہتا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصہ مت کرو اس آدمی نے بار بار اس بات کو دھورایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے رہے کہ وصہ مت کرو اسے بخاری نے روایت کیا اور مسند احمد میں ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر گوھر کیا تو معلوم ہوا کہ غیز و غضب ہر شر کو سموئے ہوئے ہیں ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کلام تھوڑے الفاظ پر مشتمل ہے لیکن اس کے معانی بہت زیادہ اور اس کے فوائد بہت اہم اور قیمتی ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے اور غضب پر قابو پا لیتا ہے تو شیطان اس سے رسوہ ہوتا ہے اور اس کی مروت اور دین پر کوئی آج نہیں آتی ابن مبارک سے کہا گیا کہ ایک جملے میں فصل اخلاق کو بیان کریں تو آپ نے فرمایا کہ غصہ چھوڑ دو اور ایک آدمی نے شعبی سے کہا کیا آپ فلاں سے انتقام نہیں لیں گے کیونکہ وہ آپ سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے تو شعبی نے کہا اصل دانشمندی اور دوراندیشی رضامندی کے حالت میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اس کا اظہار حالت غضب میں ہوتا ہے اگر میرا دوست مجھے گصہ دلانا چاہے اور شدت غضب سے میرا گلہ گھوٹ دے اور میری زبان سے جھاگ نکل آئے پھر بھی میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو غصے کے وقت عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں شادہ باری تعالیٰ ہے اور جو بڑے بلاہوں اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اے مسلمانوں جو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا اس کا عدب اور وقار مجروح ہو جاتا ہے جلد غصے میں آنا بے وقوف اور کم اقلوں کی علامت ہے جب بے وقوف انسان غصے میں آتا ہے تو بھڑک اڑتا ہے مشتعل ہو جاتا ہے اپنے سینے کو پیٹ نہیں لگتا ہے اپنے چہرے پر مارتا ہے نیزے چلاتا ہے زخمی کرتا ہے رضبناک گو کی طرح اس کی رگیں فول نہیں لگتی ہیں اور غصے سے بھر جاتا ہے اگر اس سے بات کرے تو تیور چڑھاتا ہے اگر اس کو چھیڑے تو بھڑک اڑتا ہے اگر اس سے بھرس کرے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے اگر مخالفت کرے تو اس سے غصے کی چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں کبر و گھمڈ کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ سب اس کی جہالت کم اقلی کمزور بصیرت کی دنیل ہے اور یہی حالت ہر اس شخص کی ہے جو بہت زیادہ غصے لا جاہل جلدباز ہے ایسے آدمی سے دل متنفر ہوتے ہیں اور اس کی بعض حرکتوں سے نفوس وحشت محسوس کرتے ہیں طاقتور اور بہادر کو کم اقل اور جلدباز نہیں ہے جو اپنے ساتھیوں کو پچھار دیتا ہو اور اپنے بھائیوں کو زیر کر دیتا ہو طاقتور اور بہادر وہ ہے جو حلیم گردبار اور درگزر کرنے والا ہو سی سے نہ ہی قیل و قال اشتعال دلاتا ہو اور نہ ہی احمق اور جاہلوں کی بات سے وہ نادانی کے ارتکاب پر اترتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے متفق العلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو اپنے اندر پہلوان کس شخص کو سمجھتے ہو ہم نے کہا وہ شخص کسے لوگ پچھار نہ سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایا یہ شخص پہلوان نہیں بلکہ حقیقی پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہو مسلمانوں حلم و بردباری گئیز و غزب سے روکتی ہے اور یہ ایک ہموار سواری ہے جو اپنے سوار کو مجد و شرافت کی بلندے تک پہنچاتی ہے اور حمد و ستائش کی باگ دور اسے عطا کر دیتی ہے اور جو شخص افو درگزر کو اپنے لئے نقصان و گھاٹے کا سامان سمجھتا ہے اور غزب کو فائدے کی چیز سمجھتا ہے تو وہ غلط اندازہ لگاتا ہے کیونکہ حلم و بردباری کی لذت انتقام کی لذت سے زیادہ بہتر ہے جس کے اندر غز و غزب کی آگ بھڑک اٹھے اور اس پر وہ اپنے حلم سے قابو پالے اور اسے اپنے صبر سے مغلوب کر دے اور اپنی ثبات قدمی کے ذریعے اس پر کنٹرول کر لے تو گویا وہ اپنے سب سے طاقتور دشمن اور بدترین حریب پر غالب آگیاں لہذا غصے کے محرکات اور اسباب سے دور رہے اور مزاق میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں کیونکہ مزاق غصے کا پیش کھیما ہے اور دلوں کی تسقید اور خوشی کے حدوں سے نکل کر اتہام غیبت اور استحضاء کے ذریعے چھپے ہوئے اقینے کو نہ بھڑکائیں کیونکہ یہ شیطان کا ہیلہ اور نفس کا دھوکہ ہے کسی شاعر نے کہا ہے اپنے دوست سے مزاق کریں مزاق کتنی محبوب چیز ہیں لیکن مزاق میں حد سے تجاوز نہ کریں خالد بن صفوان نے کہا تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو پتھر سے زیادہ سخت چیز سے مارتا ہے سرسو کے گرم تیل سے زیادہ گرم تیل اس کی ناک میں ڈالتا ہے اور کھولتے ہوئے پانی سے زیادہ گرم چیز اس پر مزاق کر رہا تھا بحث و جدال غیز و غزب کا محرق ہے پچھے بحث و جدال سنیں تو پیچھے ہٹ جائیں ابو ماما باہری رضی اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اس شخص کیلئے جنت کے اطراف میں گھر دی جانے کی زمانت دیتا ہوں جو ہفر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اور اس شخص کیلئے جنت کے درمیان میں گھر کا زامن ہوں جو مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور اس شخص کیلئے جنت کے بالائے حصے میں گھر کی زمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے ابودودے سے روایت کیا ہے جھگڑا دینداری کو مٹیاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بغض و حسد کو جرم دیتا ہے لہذا اس سے قریب مت جاؤ اور حسی مزاق عار دلانے کٹ خجتی بحث و مناظرہ مخالفت دشمنی ظلم غیبت ناحق لوگوں کے مال کھانے دوسروں کے حقوق کو روکنے یا انہیں کم اور گھٹا کر دینے سے بچو کیونکہ یہ چیزیں لوگوں کے درمیان شر و حسد اور غیز و غزب کے شولے کو بھڑکاتی ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو فتنے کو دھر آنے کا موقع مل جاتا ہے شیطان حاضر ہوتا ہے فہم و فراست رخصت ہو جاتی ہے اور رخوت کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے اور محبت اور قرابت کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں غیز و غزب اور عداوتوں کے شعلوں کو صبر و تحمل و قار علم و بردباری کے ذریعے سرد کرو اور معاخضہ و محاسبہ سے دور رہ کر اس کی چنگاریوں کو بچھاؤ اور غیز و غزب کو ذکر و اذکار کے ذریعے دور کرو صبر کے ذریعے اسے تھنڈا کرو اور سکوت و خاموشی اختیار کر کے اس کا خاتمہ کرو خاموشی ہماکت و نادانی اور تیش سے بچنے غصے کو تھنڈا کرنے اور جھگڑے کے خاتمے کا ذریعہ ہے اور خاموش رہنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اور غصے جھگڑانو انسان جو غصے کے اجھے سے لمبی لمبی سانسے لیتا ہے صدت غزب سے اپنے موں سے تھو اور جھاگ نکالتا ہے اور بری باتیں کرتا ہے وہ عموماً محفوظ نہیں رہتا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو تو خاموش رہے آپ نے تین بار یہ بات کہی محرق عجلی کہتے ہیں کہ میں نے غصے کی حالت میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر خوشی کی حالت میں افسوس ہوا ہو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف دے بات تمہاری سماعت سے ٹکرائے تو اپنا سر نیچہ کر لو تاکہ تو تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے کسی شاعر نے کہا کہ تو جو بھی کذب بیاری اور دروگوئی کرنا چاہتا ہے کر لے میرا حلم و بردباری بھری یعنی مضبوط ہے میرے کان بھرے نہیں ہے جب میہ بی بی کے درمیان لڑائے جھڑے کے بادل منڈلانے لگیں تو انہیں چاہیے کہ عفو درگزر کے ساتھ لڑائے جھڑے کی آواز کو دبا کر ختم کر دیں اور باہم ایک دوسری کے ساتھ نرم ہوئی اور سہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئی ہمیشہ حسن معاشرت کے دامن کو تھانے رکھیں اور باہم لڑائے جھڑے کو طول نہ دیں کسی شاعر نے اپنی بی بی کو بخاطب کر کے کہا کہیں میری شریک حیات میری طرف سے تجھے عفو درگزر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ موددت و محبت ہی ملے گی بس جب تُو مجھے سخت غزبناک دیکھے تو کچھ نہ بولنا جسے غزو غزب برنگ اختہ کریں اسے چاہیے کہ شیطان مردون سے اللہ کی پناہ مانگیں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمایہ جب تم میں سے کوئی غزو غصے میں ہو تو یہ کہہ دے عوضو باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس کا غصہ ٹھنڈا اور سرد پڑ جائے گا اور سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑ پڑے ہم آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص دوسرے کو مسئلہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا اگر یہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہلے بخاری مسلم جس شخص کو غیز و غضب کی حدت برنگ اختہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اب غزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے کی حالت میں کھڑا ہو اسے بیٹھ جانا چاہیے ایسا کرنے سے اگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھیک پرنا لیٹ جائے کیونکہ بیٹھ لینے سے فتنہ و فساد کا استمرار ختم ہو جاتا ہے اور غیز و غضب کی شدت جاتی رہتی ہے جبکہ کھڑا ہوا شخص بھلکنے پکڑنے اور ہاتھا پائے کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور عین ممکن ہے کہ انتقامی کاروائی میں اس سے ایسا فیل سرزد ہو جائے جس پر اسے شرم شاری اور پششمانی اٹھانے پڑے میں نے جو کچھ کہا آپ لوگوں نے اسے سمعت کیا میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ لوگ بیوسی سے مغفرت طلب کریں بے شکوں کے طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ معبود کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کے لطف و عدایت کی پناہ گاہ میں پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سواء ہوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے لیے بحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے مسلمانو اللہ کا تقوی اختیار کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تقوی الہ اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو مسلمانو کسی شخص میں علم و معرفت کے ساتھ ساتھ حلم و بردباری اور قدرت و طاقت کے ساتھ ساتھ عفو درگزر ایک ساتھ جمع ہو جانے کی جو فضیلت ہے اس طرح کسی اور چیز کو جمع کرنے کی فضیلت نہیں ہے قدرت و غلبہ کے بوجود درگزر کرنا کینا کپٹ کو ختم کر دیتا ہے لہذا آپ کے پاس طاقت و غلبہ ہو تو احسان کیجئے اور جب آپ کو کسی پروالی بنایا جائے تو نرمی کا برطاو کرے اور جس نے اپنے غصے کو بے لگام چھوڑ دیا اور غصہ دلالے والے سے انتقام لے لیا تو اس نے اپنے غصے کو پورا کر لیا اور اپنا پورا حق لے لیا لہذا اب وہ نہ تو شکریہ کا مستحق رہا اور نہ ہی وہ لوگوں میں قابل ستائش رہا یاد رکھیں اپنے ہاتھ کی قوت و طاقت اور بھاری بھر کم جسم آپ کو غصے کے وقت عورتوں خادموں کمزوروں اور مسکینوں پر ظلم کرنے گالی گلوج کرنے ان کے ساتھ برا سلوک کرنے اور ان کی احانت کرنے پر ہرگز آمادہ نہ کریں بلکہ اپنے اوپر اللہ سبحانہوں کی قدرت و طاقت کو ملہوز خاطر رکھیں کہ اللہ کی ذات عورتوں خادموں اور کمزوروں پر آپ کی قدرت و طاقت سے بڑھ کر آپ پر غلوہ و طاقت رکھتی ہے جیسا کہ ابو مسعود علیہ السارہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گنام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی کہ ابو مسعود جان لو ابو مسعود جان لو میں شدت غزب سے سمجھ نہیں پایا کہ آواز کس کی ہے میں نے پیچھے وڑھ کر دیکھا تم پر زیادہ اختیار لگتا ہے میں نے ارز کیا اللہ کے رسول واللہ کی رضا کیلئے آزاد ہے آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ جھلساتی یا تمہیں آگ چھوٹی مسلمانوں وطن ایک ہرہ بھرہ سایہ دار درخت ہے جس کا فل امن و امان اتمیران و سکون اور استحکام و استقلال ہے مملکت سعودی عرب اسلام اور سلامتی کا وطن ہے اس میں نہایت مقدس محترم معزز شہر مکہ مکرمہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ان کی وراست اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ان کا وطن ہے یہ پر امن امن و امان کا گھوارہ اور محفوظ و معمون شہر ہے اس میں اللہ عز وجل دین کے آثار و معالم رکھ دیئے ہیں اور اس میں زیارت کے لئے محفوظ گھر کا عبا ہے اس میں مشعار حرام حرفات اور مقدس مشاعر ہے اس مملکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ ہے جو ان کا گھر اور ہجرتگاہ ہے جہاں ان کے ممبر بحراب قبر اور مدفن بھی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں علامتیں آبا و اجداد کے نقوش ان کی جائداد اور متعدد نشانیاں ہیں یہ وہ وطن ہے جس کے کارنامے خوبیاں اور عمال بڑے تابناک ہیں اور اس کے محاصل و فضائل معروف مشہور ہیں یہ وہ وطن ہے جس کی بنیا تقوہ پر رکھی گئی اس کی عمارت اسلام کے ستون پر کھڑی ہے شرعی احکام اس کا دستور و قانون ہے عدل کے فولوں سے یہ ملک مزین ہے محبت و الفت کی وجہ سے یہ معزز ہے حق اور سچی عزائم کی وجہ سے کامیہ و کامران ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو عزم حوصلے سے آگے نہیں پڑتا عجز و ناکامی اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے تین صدی پہلے باری مملکت امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس مبارک سرزمیر کے اوپر ایک انصاف پرور حکومت کا سورج دلو ہوا پھر وہ توحید عزم راسخ اور دور رس نگاہ کے ذریعے لوگوں کو جنگ و جدال سے سلح و آشتی کی طرف خوف و خطرے سے امن و آمان کی جانب جہانت کی تاریخی سے علم کی روشنی کی طرف اور افتراک و انتشار کی زلت سے نکال کر وحدت و اگانت کی طرف لے آئے پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹوں اور پوتوں نے اس ملک کی باغ دور کو سمالا یہاں تک کہ اللہ نے امام المسلمین شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کو حکومت عطا کی تو فیصلوں میں آپ کی حکمت و دانائی رائے و مشورے میں آپ کی دور بینی عدل و انصاف میں آپ کی شجاعت و بہادری اور عطیات و بخشس میں آپ کی ہمدردی و فیاضی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی شرانچہ آپ اپنی بہادری خودداری اور شریعت کی پاسداری کے معاملے میں عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک تھے پھر اللہ نے اس ملک پر اور اس کی رعایہ پر اپنے رحمت و برکت کے دروازے کھول دیئے پھر ان کے بعد اس جھنڈے کو ان کے نیک و کار بیٹوں نے اٹھایا اور ان کے منحج اور طریق پر چلتے رہے یہاں تک کہ ملک امن و امان محددت و اگانگت شرازہ بندی اور قیادت و رعایہ کے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لعمتوں اور آسائشوں پر اس کی حمد و سلام بیان کرو اپنے امن و استقرار کی پاس بالی کرو فتنے کی آواز اور پکار فتنے کی طرف بلانے والوں فتنے کی حمایت کرنے والوں سے بچ کر رہو اپنے آس پاس کے علاقوں اور ملکوں کی طرف نظر دوڑاؤ کہ ان کی حالات کیسے بگڑ گئے جب ان میں نائتفاقی نے جرم لیا جب ان کی آرہ و افکار اور خواہشات و نظریات میں تعارض و اتضاد پیدا ہوا ان کی رجحانات میں اختلاف رونوہ ہوا ان کی اتحاد و اتفاق کا شیرازہ منتصر ہوا ان کی ہم آہنگی و یگانگت پارا پارا ہو گئی وہ ہمیں نظام و مخالفت نے زور پکڑ لیا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ پھر انہیں کوئی چیز متحد کوئی اجا نہیں کر سکی عوام مختلف گروہوں اور گروہوں میں بڑھ گئے جو اصل ہے کہ بگیار کسی سمجھ ہوتے پر راضی ہی نہیں ہوتے اور لوگوں کے قتل عام پر فخر کرتے ہیں لہذا ان سے نصیت حاصل کرو کیونکہ خوش بخت وہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات سے ہی نصیت حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد راہ راست دکھانے والے مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتمع صلی اللہ علیہ وسلم پر بقسرت درود و سلام پڑھو کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل کرے گا اے اللہ ہمارے نبیس مسردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرک و مشرقین کو زلیل و رسوہ فرما دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما تمام مسلم مالک اور ہمارے ملک مملکت سعودی عرب کے خلاف ساجش کرنے والوں کی ساجش مکر کرنے والوں کے فریب اور بغض و حسن رکھنے والوں کے بغض و حسن زیر سے محفوظ فرما ہمارے پیشوہ حاکم خادم حرمین شریف ان کو اپنے پسند دیدہ نیکی و تقویٰ کے کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ اے تمام جہانوں کے پالنے والے انہیں اور ان کے ولی حد کو اسلام کی تخویق اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام سرانجام دینے کی توفیق اتا فرما اور مسئیبت زدہ لوگوں کو عافت اتا فرما ہمارے فوت ہونے والے انہوں کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اے تمام جہانوں کے پالنے والے اے اللہ تباہ کن زلزلے کی متاثرین پریشان حال اور مسئیبت زدہ بھائیوں کا حامی و مددگار بنجا اس کے سبب جو لوگ فوت ہو گئے ہیں انہیں شہدہ میں شامل فرما زخمیوں اور مریضوں کو شفا دے اے دعا قبول کرنے والے اے اللہ تونہیں امن و امان اتا فرما اے سارے جہانوں کے پالنے والے اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبول اتا فرما اور ہماری پکار بلزور فرما اے عیزت والے عزمت والے والنہایت رحم کرنے والے اللہ